آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کیپٹلائزیشن آف سپر پرافیٹ میتھڈ یعنی اس ویڈیو کے اندر ہم کیپٹلائزیشن آف سپر پرافیٹ میتھڈ کو یوز کر کے گوڈ ویل کیلکولیٹ کرنا سیکھیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ گوڈ ویل کسی کہتے ہیں تو کسی بھی اسٹیبلشٹ بزنس کی یعنی جس کو کچھ ٹائم ہو گیا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کے اندر اس کی گوڈ ریپوٹیشن ہے جس کی وجہ سے نئے بزنس کی نسبت وہ زیادہ پرافیٹ کماتا ہے تو اس کی اس گوڈ ریپوٹیشن ہی کو ہم گوڈ ویل کہتے ہیں تو کیپٹلائزیشن آف سپر پرافیٹ میتھڈ کا مطلب کیا ہوا جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی دیکھا کہ سپر پرافیٹ وہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بزنس ہمارے جیسے اور جو بزنسز ہیں ان کی نسبت زیادہ پرافیٹ کماؤ رہا ہے تو وہ ہمارا سپر پرافیٹ ہوگا جس طرح یہاں پر ہم عظیم کر لے کہ ہمارا جو بزنس ہے اس کا جو پرافیٹ ہے ایوریج فائیو لیک روپیز ہے جبکہ نارملی جو بزنسز ہے ان کا جو پرافیٹ ہے وہ روپیز تری لیک ہے تو ہم جو دو لاکھ روپے اوپر کماؤ رہے ہیں یہ ہمارا سپر پرافیٹ ہے اور یہ سپر پرافیٹ ہم کیوں کماؤ رہے ہیں کیونکہ ہم جو ہے وہ ہم ازیوم کر رہے ہیں یہاں پر یہ جتنا بھی ہم زیادہ پرافٹ کم آ رہے ہیں یہ اپنی ریپوٹیشن کی وجہ سے یعنی گوڈ ویل کی وجہ سے کم آ رہے ہیں تو ہم یہاں پر ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو بزنس ہے وہ سویٹ شاپ کا ہے جس کا جو سپر پرافٹ ہے روپیز ٹو لیک ہے کیپیٹلائزیشن آف سپر پرافٹ میتھڈ سے گوڈ ویل کس طرح کیلکیلیٹ ہوتی ہے کیپیٹل وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ آنر انویسٹ کرتے ہیں بزنس کے اندر یعنی جو کمپنی کا یا بزنس کا مالک ہوتا ہے وہ کتنا پیسہ بزنس کے انویسٹ کر رہا ہے تو یہاں پر جو کیپیٹلائزیشن آف سپر پرافٹ میتھڈ کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ہمارا بزنس دو لاکھ رپے کا سپر پرافٹ ارن کر رہا ہے تو ایک نارمل بزنس کو دو لاکھ رپے کا پرافٹ ارن کرنے کے لیے کتنا کیپیٹل چاہیے ہوگا کتنا سرمایہ مزید لگانا پڑے گا تو یہاں پر ہم عظیم کرتے ہیں کہ وہ روپیز آٹھ لاکھ ہیں یعنی ایٹ لاکھ روپیز ہیں جو کہ کیپیٹل نیڈ ہے لیکن ہمارا بزنس اس آٹھ لاکھ رپے کو انویسٹ کیے بغیر ہی دو لاکھ رپے کا زیادہ پرافٹ کمارا ہے تو یہی آٹھ لاکھ رپے اب ہمارے لیے گوڈ ویل ہوگی تو کیپیٹلائزیشن آف سپر پرافٹ میتھڈ کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو سپر پرافٹ ہوتا ہے بزنس کا وہ ایک نارمل بزنس اگر کمانا چاہے تو اس کو کتنا کیپیٹل ریکوائیڈ ہوگا تو یہ ہمارے اس بزنس کے لیے گوڈ ویل کہلائے گی اس کو ہم ایک فرمولے سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جس طرح ہم یہاں پر لکھ دیا ہے کہ گوڈ ویل اس ایکل ٹو پی مائنس آر انٹو سی ڈیوائیڈ بائی آر ہے تو جو یہاں پر اوپر والا حصہ ہے پی مائنس سی یہاں پر جو پی ہے وہ ہمارا ایوریج منٹینیبل پرافٹ ہے جو ہمارا بزنس ہے جس کی ہم گوڈ ویل کیلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں جس طرح ہم یہاں پر ریزم کرتے ہیں سویٹ شاپ ہے تو اس کا جو اپنا ایوریج پرافٹ ہے وہ کتنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہم نے مائنس آر انٹو سی کرنا ہے اس کے اندر جو آر ہے وہ ہمارا نارمل ریٹ آف ریٹرن ہے یعنی ہمارے ساتھ کے جو اور بزنس ہے مارکیٹ کے اندر وہ کس حساب سے کس ریٹ سے پرافٹ کمارے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو سی ہے وہ ہمارا کیپیٹل ایمپلائیڈ ہے یعنی بزنس کے اندر آنرز کا کتنا پیسہ لگا ہوا ہے تو پی مائنس آر انٹو سی جب کریں گے تو یہ ہمارے پاس سپر پرافٹ آ جائے گا یعنی ایوریج منٹینیبل پرافٹ میں سے جو نارمل پرافٹ بزنسز کا ہے وہ لیس کریں گے تو سپر پرافٹ آ جائے گا اور ڈیوائیڈ بے جب آر کریں گے تو جو گوڈ ویل آئے گی وہ وہی کیپیٹل نیڈ ہوگی یعنی جتنا سپر پرافٹ ہے اس کو ان کرنے کے لیے کتنا کیپیٹل چاہیے ہوگا وہ ہی ہماری گوڈ ویل ہوگی کیپیٹلائزیشن آف سپر پرافٹ میتھڈ کو ہمیں ایک اگزامپل سے سمتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک کوئسٹین ہے جس کی ریکارمنٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیپیٹلائزیشن آف سپر پرافٹ میتھڈ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں ڈیٹا گیون ہے اس کے اندر the net profits of the business after tax profit 5 years are rupees 1,602,50,15,131,250, and 147,500 روپیس یہاں پر ہمیں پانچ سالوں کا پرافٹ دیا ہوئے جس میں سے ٹیکس آل ریڈی لیس ہو چکا ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ the capital employed in the business is روپیس 1 million capital employed بھی ہمارے پاس given ہے normal rate of return جو ہے وہ 10% given ہے ہمارے پاس it is expected that the company will be able to maintain its super profit for the next 5 years یہاں پر ہمیں مزید ڈیٹا بھی given ہے کہ کمپنی جو ہے وہ super profit جو کمپنی کمار رہی ہے وہ اگلے پانچ سالوں تک وہ کماتی رہے گی لیکن یہ جو 5 years ہیں یہ ہمارے اس method کے لیے irrelevant ہے اس سے پچھلی ویڈیوز کے اندر جہاں پر ہم نے super profit method کے تحت good will calculate کی تھی وہاں پر یہ use ہوتا تھا لیکن جو capitalization of super profit method ہے اس کے لیے ہمیں average maintainable profit چاہیے normal rate of return چاہیے اور capital employed چاہیے تو اب ہم جو وہ اس example سے اس question کی جو ہماری good will ہے وہ ہم calculate کرتے ہیں اب اگر good will calculate کرنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے پی یعنی average maintainable profit calculate کرنے ہوں گے تو average maintainable profit calculate کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر جتنے بھی ہمیں پانچ سالوں کے profits دیئے ہیں وہ ہم نے یہاں پر لکھ دیئے ہیں ان کو divided by 5 کریں گے تو average profit آ جائے گا جو کہ ہمارا روپیز 1,20,000 ہے اب جو good will ہم نے calculate کرنی ہے اس کا formula جس طرح ہم نے دیکھا کہ good will جو ہے وہ ہماری equal ہے P minus R into C divided by R تو P جو average maintainable profit ہم نے calculate کر لیا R ہمارے پاس کیا تھا normal rate of return تھا تو R ہمارے question کے اندر دیا ہوا ہے 10% اور اس کے بعد جو C ہے وہ capital implied ہے وہ بھی ہمارے question کے اندر given ہے 1,000,000 تو ان amounts کو یہاں پر ہم put کر دیتے ہیں اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ P کی جگہ ہمارا 1,20,000 ہم نے لکھ دیا اس کے بعد minus R into C کرنا ہے تو rate of interest جو ہے rate of return جو ہے وہ 10% ہے ہم نے کس کا لینا ہے capital implied کا 10% لینا ہے تو capital implied مار پاس 1,000,000 ہے اس کا 10% لیں گے divided by 10% کریں گے تو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ ہماری good will ہوگی تو یہاں پر ہم اس formula کو مزید salve کرتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب 10% لیں گے 1,000,000 کا وہ روپیز 1,00,000 آ جائیں گے اب ہم نے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ divided by 10% ہے یا پھر اس 10% کو اگر ہم salve کریں تو وہ 0.1 بنتا ہے لیکن یہ کس طرح 0.1 بنتا ہے یعنی 10 divided by 100 کریں گے تو اس کے ساتھ جو percent جب وہ ختم ہو جائے گی تو یہ 0.1 آ جائے گا تو اس 10 کی جگہ ہم 0.1 بھی لکھ سکتے ہیں تو جب ہم اس formula کو مزید salve کریں گے تو جو answer ہمارا آئے گا وہ ہمارے good will ہوگی تو اس business کی جو good will ہے وہ rupees 2,00,000 ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا کہ capitalization of super profit method کو use کر کے ہم اپنے business کی good will کیسے calculate کر سکتے ہیں